پنجاب کے وزیالہ کے انتخاب کو لے کر تجسس ہنوز پر قرار ہے چنڈی گر میں ہونے والی کانگریس لیجسلیٹر پارٹی کی میٹنگ بھی ملتوی کر دی گئی ذرائع کے مطابق امبیکہ سونی نے وزیالہ بننے سے انکار کر دیا امبیکہ سونی نے پنجاب کی سیاست میں آنے سے ہی انکار کر دیا ساتھی انہوں نے کسی سکھ کو وزیالہ بنانے کا مشورہ دیا اس کے بعد نوجود سنگھ سدھو کا نام گردش کرنے لگا ہے وہیں کانگریس کے ایم ایل اے سکجندر سنگھ رندوہ نے کہا کہ اگلے دو سے تین گھنٹوں میں نئے وزیالہ کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا کبھی کسی کے ساتھ سمپارک نہیں کھاتی وہ اپنا آرڈر بھیتی ہے یہ کانگریس کا ایک tradition ہے اور ایک فیکٹ ہے کہ ہم جب ان کو آتھرائز کر دیتے ہیں کہ کانگریس ہائی کمانڈ ڈیسیزن کرے گی تو اس کے بعد تو کوئی بکلپ رہے نہیں جاتا ہے تو کب تک سر آنے کا ٹائم کب تک آیا ہے دیکھیں کہ ایک سٹیٹ کی ہے بہت بڑا ڈیسیزن ہوتا ہے اور ہر لیڈر کو پوچھنا ہوتا ہے ہر سے بات کرنے ہوتی ہے اکیلے ایم ایل ایس کے ساتھ باتنے ہوتی جو پرانے لیڈرز ہیں جو پارٹی کے سٹالوارٹ ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی جاتی ہے اور ہائی کمانٹ پورا کر رہے ہیں مرکز وزیر مختار عباس نقفی نے پنجاب میں جاری سیاسی رساکشی پر اپنے ردعمل کا اظہار کیا کیا کچھ کہا آئیے دیکھتے ہیں اپنی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے ان کی پارٹی اس کو سمجھے گی اور سلٹائے گی کئی سوال ہیں جس کو کی کانگریس پارٹی کو جواب دینا ہوگا جو سوال کی انہی کی پارٹی کے نیتہ نے کھڑا کیا ہے لیکن جہاں تک آج کے ستی میں کیونکہ وہ سب انٹرنل ایشیوز ہیں ان کے وہ تیک کریں گے سلجائیں گے نہیں سلجائیں گے یہ ان کی اپنی سمجھ سے آئے لیکن اتنا ضرور ہے کانگریس پارٹی کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ روم جلہ تھا نیرو باسوری بجا رہا تھا لیکن آج کل کانگریس جو ہے وہ روم جلہ ہے نیرو بے سوری باسوری بجا رہا ہے ادھر شفصیرہ ترجمان سنجھ راوتیں سے کانگریس پارٹی کا اندرونی معاملہ قرار دیا اور کہا کہ ہر پارٹی میں اندرونی اقلافات ہوتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کیا کچھ کہا آئیے دیکھتے ہیں یہ کانگریس پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے اب گزرات نے روپانی ساب نے اسطیفہ دیا اپنے پوچھتے یا اور کسی اتراخر میں کوئی اسطیفہ دیتا ہے کانگریس پارٹی کے اندر کی بات ہے وہاں کے ویدھایگ دول کا سندرنے ہوا ہوگا ہوتا ہے ہر پارٹی میں مکھے بنتی بدلتے ہیں منتری بدلتے ہیں پنجاب پنجاب ایک سنسیٹیو سٹیٹ ہے بورڈر سٹیٹ ہے ہم سبھی کو اس سٹیٹ کے اوپر دھان دینا چاہیے